جس کے پندرہ سے بس دن کے استعمال سے آپ کی جو ہے وہ دور سے جلسی رنگت بحال ہو جائے اور آپ کا چہرہ ساف ستھر ہو جائے گا آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے ایک بڑا چمچ تہی کا لینا ہے آپ نے اور اس میں ایک بڑا ہی چمچ آلو کا رس دالنا ہے اور اتنی بڑا بڑا مقدار میں کارن فلور یعنی مکعی کاٹا ان تینوں چیزوں کو بڑا بڑا مقدار میں لیں گے آپ جب بھی لیں آپ چھوٹے چمچ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان تینوں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کے پیسٹ بنا لیں اب اس پیسٹ کو اپنے متاثرہ جگہ پر لگانا ہے جیسے کہ پاؤں بھی ہو سکتے ہیں ہاتھ ہو سکتے ہیں بازو ہو سکتے ہیں گردن ہو سکتی ہے چہرہ بھی ہو سکتے ہیں جسم کا کوئی بھی حصہ وہاں آپ نے اس ٹویسٹ کو اپلائی کرنا ہے اچھی طرح سے اور اس کے ایک گھنٹے تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر دینا ہے یہ ماسک آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے جب تک میں آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا یعنی کہ آپ پندرہ سے بیس دن اس کو ریگلر کریں اگر آپ کا کام مسئلہ ہے تو اس سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ نہیں تو آپ بیس دن اس کو لازمی کریں انشاءاللہ تالہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا جب ختم ہوگی ہے اب چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف جس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کبھی کبار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے امید کرتے ہیں آپ اس بات پر غور کریں گے عمل بھی لازمی کریں گے ویڈیو اچھے لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اور جن کے ساتھ یہ مسئلہ پورے یقین کے ساتھ اس ٹپ کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اب مجھے اجازت دیجئے اپنا ڈیوئر سارے خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو لانے پر اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ